بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا بائیسوہ سبق ہے عاجزوں پر ظلم نہ کرو اور یہ پارٹ نمبر ایک سٹھ ہے اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں اور اردو کا قائدہ سے اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کا قائدہ سے ہم نے پوری ویڈیو بنایا ہے اردو کا قائدہ اردو کی پہلی پھر اردو کی دوسری اور پھر اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے نورانی قائدہ سے اس کیلئے بھی ویڈیو ہم نے بنایا ہے نورانی قائدہ امہ پارہ علف لام میم پھر دیگر صورتیں جو روز مرہ میں دیگر صورتوں کی جو فضیلتیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں لوگ ان تمام صورتوں پر پھر اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے نماز وغیرہ کی مسئلہ مسائل کلیمہ دعا حدیث یہ ساری چیزوں پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ جائیں اور ہمارے پلی لیسٹ پلی لیسٹے میں دیکھیں گے تو ساری چیزوں کے فولڈر بنو آپ کو مل جائے گا تو ان میں آپ جن چیزوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ان میں دیکھئے آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی تو شروع سے اگر ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہاں پر ہم ہر چیز نہیں بیان کرتے ہیں شروع سے اردو کے بہت سارے لوگ مطلب ہمارے بات کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو پھر شروع سے ہماری ویڈیو کو دیکھیں عربی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو نورانی قائدہ سے ویڈیو کو دیکھیں اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کا قائدہ جو ہے وہاں سے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آتا چلا جائے گا بیچ بیچ سے آگے آگے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ جو چیز ہم ایک بار بتا چکے ہیں تشریح کر چکے ہیں شروع میں اسی کو بار بار نہیں دہراتے بار بار نہیں لوٹاتے ورنہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جائے گی اس لئے شروع سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیز سمجھ میں آتی جائے گی تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے آجیزوں پر ظلم نہ کرو آجیز یعنی کمزوروں پر بے بسوں پر ضرورت مندوں پر اس پر ظلم نہ کرو اس کو نظم میں نظم کی انداز میں بڑے اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے اس نظم میں آجیزوں عاجیزوں پر ظلم نہ کرو زیر دستوں زیر دستوں زیر دستوں یعنی جو اپنے ماتحت میں ہیں آپ کی نگرانی میں ہیں زیر دستوں پر نہ کر ظلم و ستم ظلم و ستم اس کو ملا کر پڑھیں گے ظلم و ستم ظلم و ستم زیر دستوں پر نہ کر ظلم و ستم بلکہ خدمت کر بسادے لطف و کرم لطف و کرم بلکہ خدمت کر بسادے لطف و کرم ان سے سختی سے جو تو پیش آئے گا ان سے سختی سے جو تو پیش آئے گا زور تیرا ایک دن مٹ جائے گا زور تیرا ایک دن مٹ جائے گا دولت دنیا پہ تو مت پھولنا دولت دنیا پہ تو مت پھولنا دیکھ کر اس کو نہ دل میں پھولنا دیکھ کر اس کو نہ دل میں پھولنا پھولنا پنج روزہ ہے یہ سب دولت تیری پنج روزہ ہے یہ سب دولت تیری فکر میں اس کے نہ کھو تو اپنا جی فکر میں اس کے نہ کھو تو اپنا جی دیکھ اگلوں کی نہ وہ سروت رہی دیکھ اگلوں کی نہ وہ سروت رہی سروت یعنی دولت پاس تیرے بھی نہ ٹھہرے گی کبھی پاس تیرے بھی نہ ٹھہرے گی کبھی گر ہمیشہ رہتی ان کے پاس سب گر ہمیشہ رہتی ان کے پاس سب کس طرح آتی وہ تیرے ہاتھ اب کس طرح آتی وہ تیرے ہاتھ اب کب ہے مال وزندگانی مالو زندگانی کو بقا کب ہے مالو زندگانی کو بقا سب فنا ہے سب فنا ہے سب فنا سب فنا ہے سب فنا ہے سب فنا ہے قضاء موجود سب کے واسطے ہے قضاء موجود سب کے واسطے ہے بقا ایک ذات رب کے واسطے ہے بقا ایک ذات رب کے واسطے ہے مناسب اس سے ہر انسان کو ہے ہے مناسب اس سے ہر انسان کو جان دے دے پر نہ دے ایمان کو جان دے دے پر نہ دے ایمان کو پھر سے یہ سبق پورا ایک بار دیکھیں عاجزوں پر ظلم نہ کرو زیر دستوں پر نہ کر ظلم ستم بلکہ خدمت کر بساد لطف کرم ان سے سختی سے جو پیش آئے گا ان سے سختی سے جو پیش آئے گا زور تیرہ ایک دن مٹ جائے گا دولت دنیا پہ تو مت پھول نہ دیکھ کر اس کو نہ دل میں پھول نہ پنج روزہ ہے یہ سب دولت تیری فکر میں اس کے نا پھو تو اپنا جی فکر میں اس کے نہ خود تو اپنا جی دیکھ اگلوں کی نہ وہ سروت رہی دیکھ اگلوں کی نہ وہ سروت رہی پاس تیرے بھی نہ ٹھہرے گی کبھی گر ہمیشہ رہتی ان کے پاس سب گر ہمیشہ رہتی ان کے پاس سب کس طرح آتی وہ تیرے ہاتھ اب کس طرح آتی وہ تیرے ہاتھ اب کب ہے مال سندگانی کو بقا سب فنا ہے 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 قضا موجود سب کے واسطے ہے قضا موجود سب کے واسطے قضا یعنی فیصلہ ہے قضا موجود سب کے واسطے ہے بقا ایک ذات رب کے واسطے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے سب ختم ہونے والی ہے بقا ایک ذات رب کے واسطے ہے مناسب اس ہر انسان کو جان دے دے پر نہ دے ایمان کو